ہلو دوستو اسلام علیکم میں آپ کا دوست ساجد حسین آج ایک نیم ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے کوکٹیل برڈ سے ملوانے والا ہوں ان کو دکھاؤں گا ان کی ایکٹیوٹی دکھاؤں گا ان کا میرے ساتھ پیار جو وہ میرے سے بہت زیادہ کرتے ہیں وہ دکھاؤں گا تو دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف بڑھوں آپ لوگوں سے گزارش ہے تاکہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کریں دوسرے دوستو تاکہ شیئر کریں اور لاسٹ میں ساتھ دیئے ہوئے بیل لائکان والی گھنٹی کا نشان جو دیا ہوتا ہے اس کو ضرور دوائیں تاکہ میری حد نہیں ہے میری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں تو چلیں ویڈیو میں دیکھتے ہیں آج اپنے کوکٹیل برڈ کس طریقے سے میرے ساتھ گل مل کے رہتے ہیں پیار کرتے ہیں اور ان کی کیا ایکٹیوٹی ہے چلیں ویڈیو میں دیکھتے ہیں یہ لائکلا برڈ اور اگر آپ نے ویڈیو پرانی دیکھ رہے ہوگی تو آپ کو بتا ہوگا لائکلا برڈ کا یہ میرا لائکلا برڈ جو آپ ساتھ بیٹھا ہوئے ہیں اس کے ساتھ دوسرے بھی برڈ آپ دیکھ رہے ہوگے یہ یہ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان کو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آج میں بہت دنوں کے بعد ان کو ملنے کے لئے یہاں دیکھنے کے لئے آیا ہوں بہت ہی اچھی مطلب ویلکم انہوں نے کیا میری تو بہت ہی یہ ریڈلہ بلڈ باہر آ گیا دیکھ لیں میرے ہاتھ پہ آنے سے کترہ رہا تھا یہ دیکھ لیں یہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی انداز میں میرے ساتھ کہہ رہے تھے تو لڑڑا بلڈ تھوڑا گسہ کر رہا تھا اس بات کا کہ میں ان کو شیڑ رہا ہوں ان سے باتیں کر رہا ہوں اس سے میں بات نہیں کر رہا تو وہ میرے سے تھوڑا ناراض ہے اوپر چاہ کے بیٹھ گیا وہ دیکھ لیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت خوشی کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے ہم اس کو بھی یہاں چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھ لیں دونوں برڈ جو کے اوپر بیٹھ گئے ہیں دو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں لڑڑا برڈ جو میں نے بہت ہی اچھے سے اس کو ٹریڈ کیا ہے اس کو پالا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلا 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 کیا ہے تو یہ دیکھ لیں آج میں اس سے جگڑا کر رہا ہے تو گسہ ہو رہا ہے وجہ یہ تھی کہ میں نے اس سے باتیں کی اس سے میں نے آکے اس کو پکڑا اس کو باہر نکالا پہلے اور اس کو بعد میں باہر نکالا تو اس وجہ سے شاید یہ تھوڑا گسہ کر رہا ہے خفاہ ہے میرے ساتھ ہاتھ پہ نہیں آرہا جبکہ سب سے پہلے اس نے میرے ہاتھ پہ آکے بیٹھ رہا ہوتا ہے آپ کو نہیں بلایا آپ جا سکتے ہو آپ بھی جا سکتے ہو مجھے دیکھ کے سارے برد جو کہ اوپر آنے جگڑا نہیں کرنا جگڑا نہیں کرنا ماروں گا میں ایک دوسرے سے لڑنا نہیں ہے آپ نے نیچے اترو نہیں چلو شابش تم بھی جاؤ یہ دیکھنے یہ بہت تھی آپ بھی آ جائیں بہت دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ دوستو آپ سے یہ بات شیئر کرتا جاؤں گا اگر آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں ان سے فرینڈشپ پر کرتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے سے آپ کی پہچان کر لیں گے آپ کے ساتھ گول مل جائیں گے آپ سے کھیلیں گے پودیں گے آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے جس طریقے سے یہ دیکھ لیں دونوں برد بہت ہی اچھے سے تیسرا بھی باہر آنے کو بہتاب ہے لیکن میں اس کو باہر نہیں مطلب لے کے آ رہا یہ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ پالتو جانور ہے میں نے ان کو ٹریٹ کیا ہوا ہے یہ میرے ساتھ گل مل کے رہتے ہیں کھیلتے ہیں کھوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہی بات ہے کہ جو لارڈا برڈا وہ تھوڑا غصہ کر رہا ہے کہ میں اس سے باتیں کر رہا ہوں اس کو ہاتھ پہ لے رہا ہوں تو اس کو میں ہاتھ پہ نہیں لے رہا تو وہ اس بات سے تھوڑا غصہ کر رہا ہے تو ایسے تو باہر آکے خوش ہے وہ بھی میں تھوڑا دانا لے کے آتا ہوں بیٹھے رو بیٹھے رو وہیں پہ بیٹھے رو اب میں نے نہیں اٹھانا آپ کو تھوڑا دانا لے کے آتا ہوں اس کو اخلاتا ہوں اس کے ساتھ جو دوسرا اب ہاتھ پہ آنے کو بہتاب ہے اب دیکھ رہا ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں آجاؤ شباش آجاؤ رینے دینی یہ بھی غصہ کر رہا ہے میرے ساتھ اندر جائے گا نہیں ابھی اندر جانے کا اس کا مو نہیں ہے تو تھوڑا دانا لے کے آتا ہوں اس کو کھلاتے ہیں ان کو فیل حال تو میں باہر ان کے کیس سے باہر ان کو گھومنے کے لیے سفری دے رہا ہوں فری کر رہا ہوں جو یہ گھومزل لیں باہر دانا بھی تھوڑا ان کو کھلاتے ہیں ان کو دیتے ہیں پکڑ کے لاتا ہوں کہ تھوڑا دانا مل جائے جی تو دوستو یہ دیکھ لیں تھوڑا دانا لے کے آیا ہوں یہ سورج مخی کے بیج ہیں جو میرے برڈ بہت ہی اچھے سے اور خوبصورتی کے ساتھ خوش ہو کر کھاتے ہیں لالا برڈ اور اس کے ساتھ یہ دوسرے ابھی کھانے کا موڑ نہیں ہے شاید پیٹ پہلے سے بڑا ہوا ہے ان کا اگر کھانے کے لیے بھوکے ہوتے تو جلدی سے یہ سورج مخی کے بیج بہت اچھے سے اور بہت ہی خوش ہو کر کھاتے ہیں جلدی پکڑ لیتے ہیں اگر انہوں نے کھانا ہوتا تھا ویسے تو یہ اب تھوڑا اس کو پتہ چلے آپ بھی دوستو اپنے برڈ کے ساتھ جن کو آپ نے پالا ہوا ہے رکھا ہوا ہے اگر آپ اس طرح سے تھوڑا ٹائم میں ان کو دیں گے تو وہ بھی آپ کے آواز کے ساتھ اور آپ کے فیس کے ساتھ آپ کی جو وسل ہے جو آپ ان کو دے کے ٹریٹ کریں گے اس کے ساتھ یہ گلمنگ جائیں گے آپ کے ساتھ باتیں بھی کریں گے یہ بہت ہی اچھے سے ٹرین ہوتے ہیں بہت ہی آپ سے لبلی طریقے سے رہتے ہیں پیار کرتے ہیں ان کو آپ بھی بہت اچھے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تینوں برڈز باہر آگئے ہیں ایک اندر بیٹھا ہوا ہے جو اندر آپ کو نظر آرہا ہے ان کے علاوہ انہوں نے ماشاءاللہ سے انڈے بھی دیئے ہوئے ہیں اب یہ انڈوں میں اور انڈے انہوں نے دیئے ہوئے ہیں دو مٹکیز میں نے دگا رکھی ہیں دونوں میں انڈے ہیں انشاءاللہ سے بچے بھی نکلیں گے ان کو بھی ہم ٹریٹ کریں گے یہ دیکھ لیں لالڈا برڈ دیکھ رہا ہے اب میرے طرف آرہا ہے میرے ساتھ گمپھرنے کی کوشش چاہ رہا ہے سنا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ریکھ لیں اوپر آ کے بیٹھے گا یہ دیکھ لیں دونوں دونوں پر جو کہ ہاتھ پہ میں نے اٹھا رکھے ہیں یہ جو اندر گٹھا ہوا ہے یہ نر ہے یہ تھوڑا پینشن میں بول رہا ہے وسل دے رہا ہے ان کو اس کے کدھر جو سارے میں کے نر رہے ہیں یہ تھوڑا ڈڑتا بھی ہے اور ان کی طرح یہ بہیو نہیں کرتا اس کی تربیہ تو کچھ اور طریقے سے ہے یہ اگر کوئی اور پکڑ بھی لے کسی اور کے ساتھ مطلب باہر آ بھی جائے تو یہ کاٹنے کو بھی روڑتا ہے ابھی تو میں ان کو فری ہینڈ کھلا بھی رہا ہوں اور فری ان سے باتیں بھی کر رہا ہوں ان کو ان کے ساتھ آج تفریق کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں بہت ہی حصے سے بہت اچھا بھی ہے دوستانہ باہر کی طرح یہ کھا بھی رہے ہیں اور باہر کی باہر کے سے باہر کی ہوا میں آکے خوش بھی ہیں آپ بھی اپنے برڈز کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں آپ بھی اپنے برڈز کے ساتھ اس طرح وقت بتائیں تو وہ بھی آپ کو پہچان لیں گے آپ کے ساتھ گل مل جائیں گے آپ کے ساتھ ایسا ہی برطاو کریں گے جیسے کہ یہ برڈز جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھے سے میرے ساتھ برطاو کر رہے ہیں بلکل بھی نہیں ڈر رہے ہیں بلکل بھی ان میں ذرا بھی خوف نہیں ہے جیسے کہ آپ نے اکثر برڈز میں دیکھا ہوگا اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ آپ کو اپنے برڈز کے ساتھ پیار سے ان کے ساتھ ٹائم بتائیں ان کو ٹائم دیں جتنا آپ اپنے برڈز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے وہ آپ کے ساتھ اسی طریقے سے گل مل جائیں گے آپ کے ساتھ ویسا ہی برطاو کریں گے جیسا کہ آپ ان سے توقع کرتے ہیں ابھی تو میں ان کو فری ٹیس سے فری باہر گمنے کے لیے لے کے کھڑا ہوں یہ گم پھل لیں کھا پی لیں اور میرے ساتھ تھوڑی مستی بھی کر لیں اچھا یہ دیکھ لیں یہ ان کی چونچ بہت تیز ہوتی ہے اگر یہ کسی کو کار لیں تو زخم آ سکتا ہے ہاتھ پہ یا کسی بھی جگہ یہ اگر کار لیں تو ان کی چونچ بہت تیز ہوتی ہے لیکن یہ برڈز جو میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹریٹ بھی کی ہیں پالے بھی ہیں اگر آپ نے پچھلی میری ویڈیو جو دیکھی ہوگی تو آپ ان کو بہت مطالعہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ برڈز کون سے ہیں یہ کیج میں گسنے کی کوشش کر رہا ہے کہ چور اس کو باہر نکالتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ